سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو اسٹوڈنٹ آج میں آپ کے ساتھ میں سکشہ ندشالے دوارہ جاری ورکشیٹ جو ہے ورکشیٹ نمبر نائن یعنی کارے پرترک نائن جو ہے وہ جو ہے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہندی ویشے کی ورکشیٹ ہے جو ککشہ دس کے ورکشیٹ کے لیے ہیں یہاں پر ورکشیٹ کا نام آئے گا یہاں پر ککشہ دھیاپک کا نام آئے گا اور یہ جو ورکشیٹ ہے چوبیس سات دوہزار بیس کی ورکشیٹ ہے سبھی ورکشیٹ جو ہے ورکشیٹ جب کریں تو ورکشیٹ کی کوپی کے اوپر جو ہے جب اپنا ورکشیٹ کا نام ککشہ دھیاپک کا نام رول نمبر سیکشن جو ہے صحیح سے mention کرے تاکہ چیک ہونے میں آسانی ہو اب جو ہے ورکشیٹ کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ورکشیٹ کے اندر جو ہے کیا دیا ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ نمی لکھتی ویجیاپن کو دھیان سے دیکھئے اور اس کے سیرسک کے پراروپ کو سمجھئے یعنی یہاں پر جو ہے ایک ویجیاپن جو ہے دیا ہوا ہے اس ویجیاپن کو جو ہے ہمیں دھیان سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اس کے پراروپ کو کی ویجیاپن جو ہے کس پرکار سے بنا ہوا ہے اور اس کے بارے میں ایک ایک چیز جو ہے میں دھیان سے دیکھنی ہے دیکھو ویڈیاپن کے اوپر یہ جو ڈارک کیا ہوا ہے سب سے اوپر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جاری کرتا ارتھات ویڈیاپن دینے والا یعنی کہ جاری کرتا کون ہے یہ ویڈیاپن جو ہے کہاں سے جاری کیا گیا ہے یا یہ ویڈیاپن کس نے جاری کیا ہے اس کے بعد جو ویڈیاپن پر جو ہے کیا ہوتا ہے ویڈیاپن کے اوپر شیرسک جو ہے ویژیاپن کے اوپر شیرسک یا ویژیاپیت وستو یا کارکم کے لیے شیرسک یا کوئی نعرہ یعنی ویژیاپن کا شیرسک یا پھر کوئی نعرہ اس میں دیا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے دارگ جو ہے کیا ہوا ہے اور یہ نعرہ دیا ہوا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کرونا وائرس کا خطرہ گھٹائیں یہ ہے مہتپون سافدھانیاں اپنائیں یہ جو ویژیاپن ہے کرونا وائرس کے بارے میں جو ہے اس میں سافدھانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ مہتپون سافدھانیاں اپنائیں اور کیا مہتپون سافدھانیاں اپنائیں وہ چیز جس میں نیچے مینشن کی گئی ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں جو ویژیاپن کے بارے میں جانکاری دیتی ہے وہ ہوتی ہے ویسے ویستار یعنی یہ جو ہمارا ویسے ہے اوپر جو ہیڈنگ ہے یہ اس کا ویستار ہے وستو عطوہ کارنے کرم کی ویسے استائیں یہاں پر جو بھی ویژیاپن ہیں اس کی ویسے استاؤں کے بارے میں یا ویژیاپن کے بارے میں جو بتایا گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویژیاپن میں جو ہیں کیا کیا مہتپون سافدھانیاں بتائے گئی ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں جو ہے کافی صاف نظر نہیں آرہا لیکن میں پھر بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلا استائب جو سافدھانیاں جو اس میں بتائے گئی ہیں وہ یہ بتائے گئی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہے سابون سے اچھی طریقے سے جو ہے ہاتھ دونے ہیں یا کسی بھی چیز کو چھونے سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھ چھونے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کرنا ہے یا پھر اچھے سے دھونا ہے یعنی کسی بھی چیز کو ٹچ کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کے ہاتھ سینٹائز کرو یا سابون سے اچھی طریقے سے دھوئیے پھر اس کے بعد دوسری سافدھانی کیا براتنی ہے یہاں پر دوسری سافدھانی کیا براتنی ہے کہ خانستے اور چھیکتے وقت اپنی ناک اور موں کو تشو یا فر رومال سے دھکنا ہے خانستے اور چھیکتے وقت تشو سے ڈھکنا ہے پھر تیسری چیز یہاں پر جو کیا سافدھانی دی گئی ہے یہ اپنی ناک موں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ٹچ نہیں کرنا ہے اور جس بھی وقتی کو بخار سانس لینے میں پریسانی یا پھر جو ہے خاصی ہو اس سے جو ہے کم سے کم ایک میٹر کی دوری بنائے رکھنی ہے اور نیچے جو اسٹیپ دیا ہوا ہے خاصی یا سانس لینے میں پریسانی یا بخار ہونے پر ترنت جو ہے نزدیکی سواستے کے اندر سے سمپرک کریں تو یہ تو ویسے وستو کا وستار ہو گیا یا کہ نیچے وگیاپن کے اندر کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں کیا کیا ساودھانیاں بتائی گئی ہیں وہ ہوتا ہے ویسے وستو کا وستار اس کے بعد میں یہاں پر کچھ الگ سے بھی جانکاری انہوں نے دی ہیں جیسے کی سرخشت رہیں نوور کرونا وائرس سے بچے رہیں یہ کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے اپ شیرسک یا پھر اترکت کوئی جانکاری یہ اپ شیرسک کہلاتا ہے اس کے بعد میں وگیاپن کے سف سے لاشٹ میں کیا منشن ہوتا ہے وگیاپن کے سف سے لاشٹ میں سمپرک سوطر ہوتا ہے یعنی آپ کو یہ سمپرک وگیاپن کس نے جاری کیا ہے اس سے سمپرک سادھنے کے لیے نیچے یا تو پتہ لکھا ہوگا یا کوئی فون نمبر اس میں آدھی لکھا ہوگا سف سے نیچے یہ چیز منشن ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ایک نمبر دیا ہوا ہے اور یہاں پر میل آئی ڈی بھی وگیاپن میں دی ہے اور یہ فون نمبر جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے سواستے اور پریوار کلیان ملترالے کے 24 x 7 ہیلپ لائن نمبر پر کول کریں یعنی یہ جو 24 x 7 جو ہے یہاں پر دیا ہوا ہے آپ کبھی بھی جو ہے اس پر کول کر سکتے ہیں یہ نمبر انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے اس وگیاپن میں اس پرکار جو ہے ہم نے اس وگیاپن کو اچھے سے سمجھا کہ وگیاپن جو ہے وگیاپن کا پراروپ کس پرکار سے تیار کیا جاتا ہے یا ایک وگیاپن جو ہے کس پرکار سے تیار ہوتا ہے وہ ہم نے اچھے سے سمجھا اب نیچے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپرکت وگیاپن میں آپ نے دیکھا کہ کسی بھی وگیاپن کے نرمان میں یعنی وگیاپن کو بنانے میں سنچت سبدوں کا یعنی کچھ سبدوں کا جیسے کی سیرسک اپ سیرسک اور ویسے وستار جاری کرتا سمپرک سوطر کے ساتھ چتروں اور ناروں کا اوچت پریوگ کیا جاتا ہے یعنی کہ ویڈیاپن کے اندر جو ہیں یہ سارے چیزیں مینشن ہوتی ہیں یہ چیز ابھی ہم نے دیکھی ہیں یعنی کہ یہاں پر جو کیا ہوگا شیرسک ہوگا جاری کرتا ہوگا اور ویسے وستار ہوگا اس کے پارے میں پوری جانکاری دی گئی ہوگی تو اب کیا کرنا ہے اس میں ہمیں ان تتھیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر ایک ہیڈنگ دی ہے سرکشت میں سرکشت تو دلی سرکشت یہ انہوں نے ٹوپک دیا ہے اس ویسے پر ایک آکرشک ویڈیاپن تیار کیجئے اب ایک آپ کو ویڈیاپن بنانا ہے اور انہوں نے یہاں پر ٹوپک دیا ہوا ہے میں سرکشت تو دلی سرکشت اس ویسے پر آپ کو ایک ویجیاپن تیار کرنا ہے اور ویجیاپن کس پرکار سے تیار کرنا ہے انہوں نے پوری چیزیں اوپر بتا دی ہیں کہ جاری کرتا شیرشک ہونا چاہیے ویسے ویستار اپ شیرشک اور پھر سمپک سوتر یہ ساری چیزوں کا اپیوک کرتے ہوئے آپ ایک ویجیاپن تیار کریں گے اور ویجیاپن کس کے بارے میں تیار کریں گے میں سرکشتو دلی سرکشت پھر نمبر دو پر جو انہوں نے ورکشیٹ کے اندر جو کوشن دیا ہے وہ ہے کہ نمبر لکھت وستوں کے ویجیاپن کے لیے ایک ایک آکرشک نعرہ لکھنے کا پریاز کیجئے نیچے کچھ ویجیاپن دیئے ہوئے ہیں ان ویجیاپن کے اوپر آپ کو ایک ایک نعرہ جو ہے آکرشک نعرہ اچھا سا نعرہ جو ہے آپ کو تیار کرنا ہے کوئی بھی نعرہ جو جس کے من میں آئے وہ اپنا ایک اچھا سا نعرہ ان کے بارے میں تیار کر سکتا ہے جیسے کہ یہاں پر موبائل ہے تو موبائل کو لیے ہم نے نعرہ تیار کیا ہے اب دوریاں ہوں گی کم یعنی ہم گھر بیٹے اپنے دور کے رشتداروں سے بھی بات کر سکتے ہیں اب دوسرا ویجیاپن جو ہے یہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہے جیمیٹری بوکس کی یہ ویجیاپن ہے تو یہاں پر ہم نے اس کا نعرہ دیا ہے سکھشت بھارت وکشت بھارت اور تیسرا ویجیاپن جو ہے یہ بروس کے بارے میں ہے تو یہاں پر ہم نے نعرہ دیا ہے مجبوطی کا راج دنت راج بروس کے ساتھ تو اس پرکار جو ہے آپ جو ہے آپ بھی کچھ بھی نعرہ دے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگی ہندی کی ورکشیٹ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے ڈسکس کی ہے یہ ککشہ دس کی ورکشیٹ ہے اور میں آسا کرتا ہوں کہ میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو جادہ سے جادہ جو ہے شیئر کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے دھنیواد